اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیک دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی میری ویڈیو جاپانی گیس گیزر کے بارے میں ہے آج میں اس کی گیس ٹائپ جو وہ چینج کرنے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگلی ویڈیو جا وہ جاپانی گیس گیزر کی گیس ٹائپ چینج کرنے کے بارے میں ہوگی تو یہ آج کل کافی زیادہ استعمال ہو رہے ہیں پاکستان میں اور زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ سلنڈر پہ چلنے کے لیے ہوتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو چلانا ہے نیچرل گیس پہ تو اس لیے اس کی نوزلیں جو لگی ہوتی ہیں اس میں وہ چینج کرنا بہت ضروری ہے ان کو چینج کیے بغیر یعنی اس کی گیس ٹائپ چینج کیے بغیر اس کو نیچرل گیس پہ نہیں چلا سکتے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے لیے نوزلیں پہلے پرچیز کر لینی ہے جیٹ یعنی جو ہوتے ہیں وہ سوئی گیس والے جیٹ گیزر کے لیے اور یہ آپ کو مرکیٹ سے کسی بھی گیس پلیسکز کی شاف سے بڑی آسانی سے مل جائیں گے آپ نے یہ چھے جیٹ جو ہیں پرچیز کرنے ہیں پندرہ سے بیس روپے کا ایک جیٹ ہوگا یا پندرہ سے پچیس کے بیچ میں اسی قیمت میں ہوگا تو یہ چھے جیٹ آپ نے پرچیز کرنے ہیں نیچرل گیس والے گیزر کے جیٹ تو ابھی سب سے پہلے اس کا اوپر والا جو ٹاپ کور ہے یہ اتارنا ہے یہاں پہ ایک سکرو لگا ہوا ہے نیچے اس کے کور کو یہ ایک سکرو اتارنے سے اس کا اوپر والا ٹاپ کور جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اوپر کی طرف دو لاک بنے ہوتے ہیں جو کہ بڑی آسانی سے نکل آتے ہیں تو اس کے بعد اب گیزر کے اندر سے اور کتنا اس کا اس کو کھولنا پڑے گا کون کون سا پارٹ اتارنا پڑے گا یہ تھوڑا سا زوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر یہاں پہ یہ جو لیور لگا ہوتا ہے گیس کنٹرول جہاں سے آپ کم یا زیادہ کرتے ہیں یہ لیور جس حصے پہ لگا ہوتا ہے اس کو ہٹانا ہے اور اوپر ایک چھوٹی سی پتری لگی ہے اس کو بھی ریموو کرنا تو اس کے سکرو جو ہیں وہ جتنے بھی جہاں سے آپ اتار رہے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ نے وہ اور سے دیکھ لینا ہے ان کی چوڑیاں جو نا وہ تھوڑا سی الگ ہوتی ہیں کچھ سکرو جہاں ان کی چوڑی موٹی ہے اور کچھ ایک دو ایسے جن کی چوڑی جو باریک ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ لی جگہ اور لیور جو ہے یہ جس کو میں نے ابھی موف کی ہے اس لیور کو آپ جہاں پہ دیکھ لیں جہاں پہ ابھی آپ نے اتار رہے ہیں یہی پہ اس کو رکھا رہنے دیں جب اتار لیں اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہیں وہ ادھر ادھر گھمانا نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے یہ یہاں سے الگ ہو جائے گا بڑی آسانی سے اوپر سے سکرو جتنے جو لگے ہوئے نا وہ جب آپ ہٹائیں گے تو یہ بڑی آسانی سے ایسے نکل آئے گا تو اب اس کے بعد یہ والا اس کا پارٹ جو ہے جس کے اوپر اس کی نوزلیں لگی ہوتی ہیں میں تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر اس کے جیٹ لگے ہوئے ہیں یہ والا پارٹ ہم نے اس کے اندر سے نکالنا ہے تاکہ اس کی نوزلیں جو ہوں وہ اتار کے چینج کی جا سکے تو اس کے لیے پھر اس کے اوپر ایک اس کی ایک پتری سی اس کو جو ہے وہ پریس کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ہٹانی پڑے گی تو یہ والا پارٹ جو ہے نا یہ بڑی آسانی سے نکل آتا ہے اس میں سے اس میں یہاں پہ تین سکرو لگے ہیں نیچے سے اس میں جگہ بھی بنی ہوئی ہے ان کو کھولنے کے لیے ایک یہاں پہ بلکل یہ نیچے اینڈ پہ ایک بلکل اس کے اس کے جہاں پہ پانی آؤٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ایک بلکل یہاں پہ کر کے تو یہ اس میں ایک پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس کے سکرو یہاں سے جب کھل جاتے ہیں تو پارٹ الگ ہو جاتا ہے لیکن اس کے سکرو جو ہے نیچے اندر میں نکل کے جو ہے وہ گیزر کے اندر نہیں گرتے وہیں وہیں پہ لگے رہتے ہیں تو ان کو یہ تینوں سکرو جو ہے یہ آپ ایک میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تھوڑا زوم کر کے باقی تو وہ بلکل اندر کر کے لگے ہوئے نظر نہیں آتے ایک بلکل یہاں پہ یہ دیکھیں گا تو ان کو کھولنے تین سکرو صرف آپ نے نیچے سے کھولنے اندر سے جو ان کی جگہ بھی ہونی ہوئے نیچے تو اب یہ اوپر ایک پتری لگے ہوئے یہ بھی اس کو تھوڑا سا رکاوٹ کر رہی ہے اس کو باہر آنے میں تو اس کو بھی ہم ہٹائیں گے ناب کو اتاریں گے ناب کو اتارنے کے بعد اوپر سے دو سکرو لگے ہوئے ہیں یہ کھولنے ہیں ایک یہاں پہ کر کے ایک اور دوسرا جو ہے وہ بلکل یہ سوچ کے پاس ایک لگا ہوا ہے یہ دو سکرو اس کے ہٹانے ہیں اور اس پارٹ کو بھی الگ کرنا ہے یہ اس کا آہ کلپ جو ہے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سا اف سائٹ پہ کر دیں تو اب یہ دیکھ لیں یہ پارٹ جو ہے اس میں سے نکلے گا اب یہ اس کا آہ جو ہے وہ آہ گیس پارٹ ہے جس کے اوپر نوزلیں لگی ہوئی ہیں صرف آہ یہ اس گیزر میں سے نکالنا ہے اور یہ نوزلیں ہم نے چینج کر دینی ہے باقی آہ جو ہے نا وہ گیزر کو آپ نہ اتنا چھیڑیں اور آہ یہ جو ہے چھے ایم ایم کی جو ہے وہ آپ گوٹی سے اس کو کھول لیں گے یا چھے نمبر کی چابی سے آپ کھول لیں گے تو یہ نوزلیں چھے اس میں نوزلیں لگے تین ایک طرف تین دوسری طرف یہ چھے کی چھے یہاں سے کھول دیں گے اور جو نیچرل گیس والی نوزلیں وہ یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے اور اس کے جو اپنے جینون آہ جیٹ لگے ہوئے ہیں ان میں اور ان میں کافی زیادہ فرق ہے چوڑی تو بالکل ایک جیسی ہے سیم ہے لیکن اس کی لمبائی میں کافی فرق ہے تو اس کے سراح میں جو فرق ہے وہ تو ہے یہ ہے کیونکہ زیادہ اسی بات ہے وہ یہ جو نئے جیٹ ہیں یہ ہیں نیچرل گیس والے اور جو اس میں پہلے سے لگے ہوئے تھے وہ تھے سلنڈر والی گیس کے لیے تو ابھی اس میں جو ہے وہ کچھ ایک اور ایشو آ سکتا ہے اس کی طرف میں نے پہلے غور نہیں کیا تھا اس میں جو نئی نوزلیں ہیں وہ ان کی لمبائی جو ہیں وہ کافی کم ہیں جو پرانے اس کے جیٹ اس کے اپنے ہیں جینون وہ ان کی لیند کافی زیادہ ہے تو یہ تھوڑا سا ایک ایشو آ سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر ٹائٹ نہیں ہو رہا تو یہ ایک پرابلم بنی ہے لیکن میرے پاس کافی زیادہ نوزلیں پڑی ہوئی تھی کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے تو میرے پاس نوزلیں کافی زیادہ پڑی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے پھر اس میں تھوڑا سا دھونڈ کے نکالا کہ کچھ ایسی نوزلیں ہوں جن کی چوڑی جن کے اوپر چوڑیاں جو زیادہ بنی ہو لیندھ جن کی زیادہ لمبی ہو تھوڑی سی کیونکہ ان کے اپنے جیٹ جو نوزلیں تھی جینون ان کی لیندھ کافی زیادہ ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے اور اس کا حل ویسے میں آپ کو اگر بتا دو تو وہ یہی ہے کہ آپ اس کے جو جیٹ پہلے سے لگے ہوئے ہیں اس میں سلنڈر والے ان کا سراخ آپ بڑا کر دیں کیونکہ یہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی بنے گی تو بہرحال میرے پاس نوزلیں کافی زیادہ پڑی ہوئی تھی میں نے پھر ان میں صرف کچھ ڈونڈونڈ کے جن کی لیندھ تھوڑی سی لمبی تھی وہ میں نے اس میں لگائی ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وہی نوزلیں جو اس میں پہلے سے لگی ہوئے ہیں ان کے سراخ آپ بس تھوڑے سے بڑے کر دیں تو بہرحال اس کو اب ٹائٹ کرتے ہیں یہاں پہ ٹیفلون ٹیپ اگر آپ لگانا چاہیں تو ضرور لگائیں تو اگر تو وہی نوزلیں آپ اس میں لگا لیتے ہیں انہی کے سراخ بڑے کر دیتے ہیں تو وہ تو ظاہری سی بات ہے نہ آپ کو کھولنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ٹیفلون کی ضرورت پڑے گی لیکن اگر نئی لگا رہے ہیں تھوڑی سی لمبی چوڑی والی آپ کو ملی ہیں تو وہ آپ ٹیفلون ٹیپ اس کو ضرور لگائیں تو اس میں دونوں طرف تین تین نوزلیں لگائیں گے اور اس کو مکمل کریں گے تو ابھی اس کو میں نے مکمل کر دی ہے اس کی چھے کی چھے نوزلیں جو ہے وہ بڑے سراخ والی وہ لگا دی ہیں بڑی مشکل سے ڈونڈون کے تو اب جو جو ہے اس میں اس کو واپس لگاتے ہیں اس پارٹ کو بلکل یہاں پہ وہ نیچے اس کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ یہ فکس ہوتا ہے جو میں نے آپ کو اس کی میں اوپر روبر باشل جو دکھائی ہے وہ یہاں اس میں فکس ہوتی ہے تو یہ پارٹ جو ہے یہ بڑے احتیاط سے اس میں واپس آپ نے لگانا ہے اور لگانے کے بعد اس کو پہلے آپ نے دیکھنا ہے بلکل اچھے طریقے سے کہ یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک سے بیٹھ کے ہے تو یہ برنر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے نیچے سے تو یہ بھی آپ نے اس میں تھوڑا سا دیان رکھنا ہے تو یہاں پہ اس کو سب سے پہلے یہ پہلا اس کا سکرو جو ہے نیچے سے یہ یہاں پہ ٹائٹ کریں گے اور یہ نیچے برنر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے حیال رکھنا ہے تو برنر کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد یہاں اس حصے کے ساتھ اس کے تینوں جو سکرو کی جگہ ہے وہ آپس میں ملانی ہے اور تینوں سکرو اس کے جو آپس ٹائٹ کر دینے ہے اور وہیں پہ وہ پڑے رہتے ہیں وہ باہر وہاں سے گرتے نہیں ہیں یہ اس میں ایک بڑا بڑی اچھی بات ہے تو تینوں سکرو جو ٹائٹ کریں گے اور یہ جو اس کا پارٹ ہے یہ اچھے سے اس میں فکس ہو گیا اب یہ والا جو حصہ ہے یہ اتارا جو تھا وہ ناب والا یہ بھی یہاں پہ بٹھانے کے بعد اس کی ناب جو وہ نیچے والے حصے کے اندر بیٹھتی ہے تھوڑی سی اس کا بھی آپ نے تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے تو دو سکرو اس میں لگے ہوتے ہیں بھاریک چوڑی والے اس کو یہ دو سکرو واپس لگانے ہیں اور یہ بھی اس میں فکس ہو جائے گا تو اب یہ والا پارٹ جو ہے یہ بلکل اس طریقے سے اس کے اوپر واپس بٹھا دینا ہے اور یہ لیور جو ہے آپ نے اس کو بٹھانے کے بعد ایک دو دفعہ جو ہے دائیں بائیں موو کر کے اس کو دیکھ لینا ہے تو یہ اس کے سکرو جو ہے وہ اس کو واپس لگائیں گے یہاں پہ یہ سکرو ہے یہ بھاریک چوڑی والا لگے گا اور نیچے یہاں پہ ایک سکرو تو یہ پارٹ جو اب یہاں پہ فکس ہو گیا اور یہ ایک چھوٹی سی آخری یہ پتری جو ہے یہ بھی اس کے اوپر لگا دیں گے اور اب اس کی ناب جو ہے یہ بھی لگا دیں گے اور باقی اس کا اوپر جو ٹاپ کور ہے یہ ابھی میں اوپر نہیں لگاؤں گا پہلے آپ اس کو پہلے اس کو جو ہے سوئی گیس پہ نیچرل گیس پہ اس کو چلا کے دکھاؤں گا تو اس کی نوزل لگا لیتے ہیں گیس کا پائپ لگانے کے لیے اور اب اس کو صرف جو ہے نا وہ ان جو کرتے ہیں پانی جو اس میں جو ہے وہ ان ہوتا ہے ٹھنڈا پانی وہ صرف اس میں لگا کے رائٹ سائیڈ پہ تو اس کو آن کریں گے اور اس کا فلیم بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو یہاں سے اب اس کو آن کر لیتے ہیں نیچرل گیس لگا کے تو اس کا فلیم بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ اس کی جو ہے وہ ناب جو ہے وہ اس کا آن آف پہ بھی کام کرتی ہے اور پانی کے لیول کو بھی یہ جو ہے نا کم اور زیادہ کرتی ہے اور ابھی میں آپ کو یہ کوشش کر رہا ہوں دکھانے کی اس کا فلیم اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اس کا فلیم جو ہے وہ ابھی نیچرل گیس پہ یہ بلکل بہترین چل رہے تو یہ پہلے نوزلیں چینج کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس طرح بلکل آن ہی نہیں ہوتا تھا نیچرل گیس پہ اور نہ ہی یہ اس طرح چلتا ہے تو اب اس کو واپس بند کرتے ہیں پانی میں بلکل بہترین گرم آ رہا ہے اور یہ اس کا کنٹرول ہے وارٹر کنٹرول ہے آن آف سوچ کے طور پہ بھی یہ کام کرتا ہے اور وارٹر کنٹرول بھی ہے تو ابھی اس کے ٹاپ کور کو بند کرتے ہیں اوپر ایک لاغ جو ہے وہ بٹھانے کے بعد ایک سکرو اس میں نیچے لگانا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ویڈیو کو ہتم کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کی ہیلپ سے اگر آپ نے بھی اپنے گیزر کو نیچرل گیس میں کنورٹ کر لیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن بیل کے اوپر بھی آل کلک کریں تاکہ نیکس جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن ہے اس کا ایک میسج آپ کی طرف ضرور آئے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ